بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم امام زمانوں دی ظہور و سلامتی باوازِ بلن صلوات دعائیں مالک ذکر قبول فکو بانی مجلس میرے محترم دی عظیم میند اپنی بارگاچ مالک قبول فکو جناب دیا آزریاں ذاکرین نے پڑھایا مینہ چیز دی نوکری ذکر دی مالک منظور اور قبول فرماؤں امام زمانوں دا میرا مولا جلدی ظہور فرماؤں وارث دی عزت دی اچھی صلوات پڑھا چاہاں ازازت ہے ڈفٹی پاک شروع کریے بہت عظیم آج تاریخ رل گئی خوش قسمتی ہے کیا جو سمان دے ظہور دا دھنے جڑا ساڑے زمانے دا امام مالک ادھا ذکر ہر تاریخ بلندے وقت کوئی اہم تاریخ مالک دے دے من او دے بچ مزید منگر پر نردی کفیتیں آج دی بسم اللہ جراب تو اجازت لیکن ہا لفظت ہوں کہ پردہ رخ روشن سے ہٹانا بھی قیامت لفظ قیامت بڑا سقی لفظ بندی اوکھا سننن لیکن مالک نال جراب کوئی لفظ لگ وید ہے او دی خاصیت بدل میں دیئے پردہ رخ روشن سے ہٹانا بھی قیامت اور دیوانوں کو جلوانا دکھانا بھی قیامت تاریخ زندگیوں میں بس مالک ادھا ذکر ہے چیویں تھوڑا تھوڑا تائید کریں سو تاکہ جراب دی بھی حاضری او مالک ادھا لسٹچ الگ دی وجہ پردہ رخ روشن سے ہٹانا بھی قیامت دیوانوں کو جلوہ نہ دکھانا بھی قیامت اگر عدب دی سطر سوڑے دیوانوں کو جلوہ نہ دکھانا بھی قیامت اور میار بھی ایک جب تک وہ نہ آئیں گے نہ آئیں گی قیامت تاری بڑی بھی اس نفیز سطر دی جوے قدر کی تھی تا یقین ہوگی ہے کہ مالک ادھا لسٹچ حاضر بیٹھیں جب تک وہ نہ آئے گی نہ آئے گی قیامت ارے آنا بھی قیامت ہے نہ آنا بھی قیامت عزتِ با سونتے اچھی سلمات پڑھو صبح سلمات انہیں پڑھو جب مالک کا نظر کر سوڑے دارین میں بطول کی شاہی کا جشن ہے بابا ٹھیک ہے اے تاریخ مارچ دیئے لیکن رال جو گئی ہے تو میں تھوڑا فضیل تھا عیسیٰ ذرا جشن دی کفیت بڑھا کے باؤ دارین میں بطول کی شاہی کا جشن ہے اللہ کی پکا کی گواہی کا جشن ہے بلے سیو جہدہ بولر امام زمانہ چاسل دارین میں بطول کی شاہی کا جشن ہے سرکار کا یہ جشن حقیقت میں دوں دوستو نسلِ جزیدیت کی تباہی کا جشن ہے ہوہی کا جشن ہے آمام زمانہ چاسلے ایک سرکی بچار مزرے عبدالباد قصیدے ایک درویز جیاں ڈی جی خان تو ملنگ جیاں شہرے اپروچ دی باتے زہرن ملنگے اپروچ بائز ملک دا بہت بڑا شہرے بشیر حسین غمخار وادے تو سچیاں دے گھر نال کھڑ سے تم پچھ سے سریکی ملک دا ذکر جنہی زبانی چی ہوئے اوہ دے تاثیر ہے اوہ زبان کیڑی ہے جنہی زکر شبیر نہیں ہو رہا سریکی پجابی تصرف لیجے دفار کے باقی تقریبا تو ارسانہ لینگویج اوہ نسلن دھکے لے جا پجابی ہو رو گیا سرہ سریکی ہو رو گیا مسلل ڈاکٹر آکھے کہ اے شہر پریز کرے سے تبچھ سے تبچھ سے نگرے سے تبات میری ذمہ داری کوئی نہیں تُو سچیہ دے گھر نال کھڑ سے تبچھ سے جشن سخیتوں نہ سڑ سے تبچھ سے بھائی 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 نو سترچ میں انڈیکیٹ کیتا ہے کچھ بندہ زبان ہلائیے کچھ انجن کیتا ہے چوتھی سترچ انجن کرنا مطق خطرچ پا دے بھی سچیہ دے گھر نال کھڑ سے تبچھ سے جشن سخیتوں نہ سر سے تبچھ سے مطق چکرچ ہوئے کبرت حشر بچ علیہ وڑاہی علیہ وعلی اللہ پر سے تبچھ سے میرے بات سیامدی عزت سلوات پڑھو یقینل میتا ہو نہیں آزرویا میرے تو پہلے بھی شبان دے موضوعات وہ پڑے جا رہے ہو سن دن جوے موسم دی چیز وہ بھب دیئے وہ سونی لگ دیئے آپ نے غدا گری دے آپ نے رنگچ آپ نے اندازچ ساری رات جشن پڑے سے ساری رات کے ڈیفٹی ہیں یہ ڈیفٹی بھی واجبات ہی چاہیے جناب دے کو معذر ہو گئے ہیں عبر کرو اپنے باہر میں دا ایک پیارے جگہ کسیدہ سنوات سے سلوات بھئی سارے پڑھو چاہا اللہ سلوات بھائی پہن بھی بلکل زہرین دا بھی ہے تے لنگر دا بھی ہے مالک تنو نظیب کرے ذکر شبیر بھی اچھا جنہیں بیٹھے ہو تو اسے دو مطمئن ہوگا اللہ کرے سیو بھی جنہیں لنگر کھا رہے ہیں تے وقت جنہیں بندے نو پتہ ہیں کہ لنگر ہے شبیر دی چھتی دے سمکے وہ بندہ تفت لنگر نو بھی اہمیت دے دے لیکن اس روے پتہ ہیں کہ ذکر دی اہمیت بارہ وہ بہت بلندے وہ بہت کمالے تو ہاری زندگی دراز ہوئے ایک مٹھی جنہیں سلوات پڑھو اللہ اللہ یہ میری زمین بھی ناظر میمبری بڑی اہم پوسٹیں اور الحمدللہ بڑے انٹرنیشنل ناظر میمبریں اور بڑی عدوی شخصیتیں کو کلام بھی انہوں پڑھنا پہویں تاہاں سوڑا کر کے وہ ادا کر دیں کپنا بارویں دی بارگاہ ہے باروے دی حضور ایچ گتاگر بڑھ کے نوکر بڑھ کے مولا صرف بجار دے لوگ نہیں صرف منڈی بہتین دے نہیں صرف موجیوں والے دے نہیں بلکہ یہ میری زمین بے تجھے دھونڈتی ہے ہے یہ میری زمین بے تجھے دھونڈتی 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 ہے یہ میری زمین بے تجھے ڈھونڈتی ہے تجھے ہی میرا آسمان ڈھونڈتا ہے یار شہری ہوئے عدب ہوئے اللہ اکبر بسم اللہ لنگر دی کمی بابا خودی بھی مالا زندگی کری انشاءاللہ مالک زرامد رکھے لفظ زمین لفظ آسمان اے دو میں پہلی سترچ امام زمانہ دی نسبتنا میں ارز کر چھوڑے اور اگلا سفر اور لنگر توں انہتہ زین ہٹوا بار بار لنگر ترنا نچا اور لفظہ دے موتی چھوڑو ساندھی ملازہ یہ میری زمین بھی تجھے ڈھوڑتی ہے یہ میری زمین بھی تجھے ڈھوڑتی ہے تجھے ہی میرا آسمان ڈھوڑتا ہے اے امید تو ہی میری محرکت کی اے امید تو ہی میری محرکت کے تجھے ہی خدا کا مکہ ڈھوڑتا ہے اے لطفے اچھے لوگ آنا مذہوب ہمیں پہلا محمد ہوئے تب ہمیں آخری محمد ہوئے ادھے سورن واسطے عقیدے بھی پاکیزگی ضروری جوانی نصیب ہوئے جڑے ہاتھ آئی دل چھٹھے عقیدے بھی مختلف ہوں میں جی میں تعلیم مختلف ہوں دی ہے نا اے پریمری ہے اے میٹ لکے اے ایف ہے اے چوڑے عقیدے دی بھی لیول ہیں اس لیول نو لڑائی جھگڑا انہیں بڑا بڑا اب حضر دا آپڑا کی دے سلیمان دا آپڑے جھگڑا نہیں بڑا بڑا لیکل جیدہ عقیدہ جڑا ہے اس لیول سے لیول اچھ وہ وکڑا ہے اور اگلی سطر اچھ تھوڑا جب عقیدے دی بلندی میں وکڑا چاہنا باروے دی بارگاہ اچھ علمہ دے پارے کلے ہاتھ جھوڑ کے میں گزارش پہ کرے نہ تیرے بین خدا کا ادھوڑا حرم ہے تیرے بین خدا کا حرم بین کعبہ تیرے بین خدا بہت اللہ ادھوڑا حرم ہے نکابہ کی جانبے بے وفا کا یا نکابہ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی مہربانی آپ نے مالک نو ناظریا جوے بند آپ نے پیارا نو ڈس دے پہلے خطہ ندا ہو رہی کہ تھوڑے نہ ہو مڑے چھ اس چیز دی کمی محسوس ہوتی ہے اے کمی ہور فونچ اگر خطہ چھ عریضے ہور بھی لکھی مل ہور فونچ ببی آدل کہ تُو جو کوئی نہیں اے تشرگی ہے اے پیاسے اے پیاسے تیرے بین خدا کا قدورا حرم ہے تیرے بین خدا کا قدورا حرم ہے نکابہ کی جانتے پہ وفاہ کا علم ہے ہور جسمِ جباہی بلائے علی کی ہور جسمِ جباہی بلائے علی کی خدا کاس ہے وہ عزاں ڈھوٹتا ہے ہور جسمتے پہ کیا باتیں امام دے کچھ علماء جڑے قصیدے پڑھیں عربی زبان اچھ ایک بڑا مشہور لفظے میں عربی علیہ پاس یہ تک بلا زیدی صاحب جی ہستی وہ اگر کہ میں عربی جانتا ہوں لیکن احتیاط کرتا ہوں اذا مطلب ہے زیر زبردی وہ بڑا فرق پوائے نہیں میں اُدھے ترجمہ اچھا علماء جڑیگال عربی پڑھیں تشبیح ہے امام دیکھو یار جتنی ہستی فٹی ہوئے اتنی تشبیح خوبصورت ہوئے تشبیح بارویدی کہ مولا تُساں کس کس وانگ اور کیڑی کیڑی تشبیح ہے جتنی ہوں سجدے ہو اج پندرہ شبانے عظیم ترین شباندہ مرکز ہے اگر سر چاہے تب پردیالی سرکار دی خدمہ تھے ہاتھ جوڑ کے تھوڑا فقیل بڑھ کے تیمہ پی آدام نبی کی طرح ہم تزا کی طرح ہے نبی کی چلو چلو اجا اے لیول ہے ایتھے اگلی سطر تھا لیول جب پہلے میں بھنٹ کی تھی ہے کہ اقینا اگر ہو چاہیے تا سطر قبول کریں نبی کی طرح ہم تزا کی طرح ہے نبی کی طرح ہم تزا کی طرح ہے تغائب نگر سے خدا کی پڑھ رہا ہے آئے اللہ نہیں غیبت کی بریان موسیقی 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 انشاءاللہ بلکل زندگی ہوئی یا علی بڑی مربانی آسمان ڈھوٹا ہے مکان ڈھوٹا ہے آزان ڈھوٹا ہے شیر مکمل پہ کرنا تے دعوی بڑا بڑا کیتا سا کہ گھنگے ہی بولے سا میرا چال گھنگے تا بولے دیں لیکن کچھ زدی آسے ہمیں جڑے زباہ رکھے نہیں بولے دیں نبی کی طرح نبی کی طرح ہمیں خدا کی طرح ہے ہمیں آکے لہ جا ہمیں آکے لہ جا کیوں ہمیں آکے لہ جا زمانہ خدا کی زباہ ڈھوٹا ہمیں آکے لہ جا 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 سال اچھے ایک دن زاکر یہ پھوڑی پاندھے اور دا زاویہ وہ بدلوے دے پورا سال وہ ایزے مہمان جاندے تے ہیک دن وہ مزبان ایزے بانی اور ایک دن ضرور اس قیفیت جو گزرنا چاہیے ہیں جرزاکر اس قیفیت اسے نہیں گزردہ وہ سنوات اے پتہ نہیں لگدہ کہ میں جا کے کینے آدھا کہ اچ چیز تھڑی کیوں ہے فلانی چیز انج کیوں ہے جنہ خود بندہ بانی بڑھ دے آج بڑا مزہ ہے آج باب اکبال شاہد مجھلے فون کرنے پہنے پورا سال اصلا مسکین کوئی دعوت لکھا باؤں تا جندرنگی کھلوتی ہوں دی چونکہ اے پی آئی پی تے مالکہ دے لارلے عظیم زاکرن تا جڑا لکھویں دے بانی بکھرہ تنگل کھلوتے جڑا درمیان چوندے وہ بکھرہ یا اللہ اتنی منت ریسوں شلہ آوانین آج لطفہ ہے کہ رستج کھلوتے بھی ہیں پوچھ دیں کھلوتی ہیں کتے پہنچے ہو مالکہ سلامت درکھے مالکہ سلامت درکھے لہاڑا کوئی ہوئے اس منبر دی نسبتے میرے کریمِ کربلان تو میں تقریباً شبان دے سارے بابا جی دیمان صاحب شبان دے ہر جشنج میں باقی موضوعات دے نالنا امام حسین دا موضوع ضرور پڑھے تم بڑا ہی ایک خوبصورت کلام ہے اپنے سردار دا اپنے مالک دا اگر تھوڑا جا ریوار چھوو چونکہ جنج شبان پندرہ دے پہنچ دے وات باہن یکم پڑھلا باہنیں ترائے پڑھلو باہنیں چار پڑھلو تو میرا دل چاند ہے کہ میں تھوڑوں دسان جو میرا حسین کہوں صدقے بھی سونی کی تیرے اے سبان اللہ صدقے اے ساری چیزیں اے اپنی حاضری کہ میں موجود ہوں میں غافل نہیں انہوں تاں اپنی حاضری لوائیے تُسا سلوات پڑھ کے حاضری لوائیو کیا تھا یا کریم کربلا سانو مارفت دیو مزید بلندی آتا فرماؤ میں سطر شروع کی تیئے کیا تھا جوالا وہ کن سے بھی پہلے کیا تھا جوالا وہ کن سے بھی پہلے کیا تھا جوالا وہ کن سے بھی پہلے وہ وعدہ نبھانے حسینہ گئی ہے جے لنگر کھا بھی بیٹھے ہو لنگر والا دی عزت بکھنی ہے کہ خدا دے پیارے اللہ نے رزق بڑھا بڑھ والے وہ کترے بلندل وہ کترے سونل اگر حسین سن نہیں تک کلیجہ ہور بٹا کر تاکہ یزیدیت موتے تمہ چافل کھڑ کے ماریے سانی ملازا کیا کیا تھا جو وعدہ وہ کن سے بھی پہلے کیا تھا جو وعدہ وہ کن سے بھی پہلے وہ وعدہ نبھانے حسینہ گئے ہیں بدا کر کے عرض مولا کو اپنا بدا کر کے عرض مولا کو اپنا مولا بنانے حسینہ گئے ہیں بزرلہ اور بدا کر کے عرض مولا کو اپنا بدا کرے مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے میرے حسین مجھے کھر مولا برائے آمین زندگی ہو بھی میرے حسین مجھے کھر مولا کو اپنا انشاءاللہ مالے کھڑ کری سانی ملازا بدا کر کے عرض مولا کو اپنا بدا کر کے عرض مولا کو اپنا مولا بنانے حسینہ دو قصیدیں پڑھے گئے ہیں ترہی شوانوں ایک نبیان دے سردار پڑھے ایک ملائکہ دے سردار پڑھے بابا انہیں لفظاں دی تساری قیفیتیں مالکہ دے عدب دے لفظ میرا حسین کتنا بلندے کہ ملائکہ دے سردارے تو انہیں دے قصیدیں پڑھے نبیان دے سردارے تو انہیں دے قصیدیں پڑھے پہلا قصیدہ جناس سردارے کونین سردارے انبیاء پڑھے حتیٰ تے شبیر ننچا کے نبی پیادل یہ در سے نبو وقت ایک جو محلکہ ہے پسر میرا نبیوں نہا جک روا ہے عقیدہ بلیسی بابا مالکہ مالکہ اور اس سردارے جناس سردارے جناس سردارے ملائکہ ملائکہ پہ جو محلکہ ہے پسر میرا نبیوں جہا جت روا ہے یہ دست نبوت پہ جو محلکہ ہے پسر میرا نبیوں جہا جت روا ہے بلائیا تھا میرا جی پر مجھے کو جس نے بلائیا تھا میرا جی پر مجھے کو جس نے اسے یا بلالے حسینہ گئے ہیں بڑی مہربانی زندگی دراز مالکہ دے پرانے نوکہ رہے ہیں تو انہوں پتا ہے کہ اضافی گفتگو وہ میری اضافی ریدہ ابتدائی چی نہیں رہی تو انہوں تو پرانے بادشاہ دے ملازم ہیں بغیر کہ ان جو جاسیت ان شیریں بغیر انہ باتا دیں شیر دا وزن آپ کریں انصاف خود کریں جبریل پرواز کی تھی عرشہ تو فرشتی آیا تے جڑے دو طرح چک بیٹھیو کلہ نہ آیا ایک پرانے مریض سمیت آیا لفظیں پرانے تے ذرا زوریں ایک ڈاکٹر کو پتا ہوں دے کہ پرانے مریض تے کتنا اٹھے لگ دے جبریل علماء رسینر بھی تقریباً ساتھ آٹھ سو سال ایتی مرض انہوں ہو چکا آئی تے مافیا منگ چکا آئی لیکر واہ کریم آج جبریل ایک اچھاکے تکا سیدہ پڑھائے نہ پوچھو کہ کیا ہے یہ کیا باتتا ہے ہے جو لاسخی کا صفا باتتا ہے جرے شبیہ دیکھا لو یار شبیہ باتتا ہے کہندہ بخت عروض تے ہوئے نہ تو محابرہ تن بڑی آدھر یار آج کل فلانا بڑی پرواز ہے چھے حالکہ ان نو دے پاروں میں تے نو کوئی فیزیکلی اڑتا ہے لیکن محابرہ تن بڑی آدھر بڑا اڑا رہی چھے آج کل بڑی پرواز ہے چھے یہ لفظ پرواز اڑنا یہ زین اچراک تے وقت عدبی نتیجے دا لطف چا جبریل فطرسلو ایک شبیہ دو اشارہ کر کے پیان دے نہ پوچھو کہ کیا ہے یہ کیا باتتا ہے خجلہ سکی کا صفا باتتا ہے نہ پوچھو کہ کیا ہے تو بھی آپڑی کوئی ایک دعا اس منظوریہ لے شیرت پھنے سکی کا صفا باتتا ہے تو منسل کہنے کو تیار ہو جا تو منسل کہنے کو تیار ہو جا تجھے بھی تباہ لے حسینؑ کہنے ہے مالی خیر کرزم چلو ایک اور پردے میں سلوات اچھی آواز میں پڑھو آواز میں پڑھو جی بسول اللہ سلوات تین پڑھو جنے ذکر بھلے آواز میں پڑھو جنے یہ پھول کلیاں یہ موجود ہیں شبانگیاں کچھ کلیاں جڑیاں بڑا ملکش لطف دے رہے ہیں آج پندرہ چلو تھا نووی میں گفٹ پیش کر دیم یہ میں کلیاں میں ہدیہ کر دیم مالکہ دی عظمت تے سونی سونی سلوات سرنو غیرا سر تے غیر مشورہ اچھا ہوئے او دیوان اللہ کوئی بھی ہوئے اس تے کندھرنا چاہیے میں مشورہ پیش کی تے سن یا کیا بات ہے مطمئن سے خوش بیٹھے ہو بچہ بچہ کیوں زہنگے سنگیرہ دے دردے جھکایا نہ کر نل سیدان کمیر لایا نہ کر صدقے یاری بڑی مہربانی زندگی دراز ہوگی مولا سلامت رکھے مولا سلامت رکھے مولا سلامت رکھے مزید ہونوں میں موتر کرانا لے سیدان کمیر لایا نہ کر نل سیدان کمیر لایا نہ کر جشن جے تو بنے نا نہیں آل دے جشن جے تو بنے نا نہیں آل دے دھوڑے مدنی دا امتی صدایا نہ کر کلمہ نبیدہ انہوں دے آل دیا خوشیت دور نا 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 نہیں آل اینج نہ کم چل سی زندگی ہوونی ایک شیر ایک کلی جنی میں رات دے جشن شک ہوئی نہیں پڑی اور دل بڑ گیا ہے دیوانے ساتھ میں جڑنا سنوکے اور دل بڑ گیا ہے کوئی چیز کہ بلاok اکرائی بھیڑنی ہوئے نا ایڈریس لکھنا پہنچا ہے آپ پہنچنا ہوئے تاہیی ایڈریس جے بیچ چیز گھرنی ہوئے تاہیی ایڈریس ایڈریس بڑا ضروری لیکن جتے لیکن آ جاوے یہ دا مطلب ہے کہ گیال پچھلی بھی سچی لیکن لیکن دے پاد اصل نتیجہ نال سے کہ میرے لایا نہ کہنا دے سیدہ دے کمیرا لایا نہ کہنا دے سیدہ دے کمیر لایا نہ наконец جن دی لعنت میں کت پہنچ رہے ہم کانا کی سیدہ بھی چاہیاں پہر کیا بات ہے کیا بات ہے بھئی بابا نیاز حسین سرچاؤ چلو اس لعنت متعلق رسول کے اشارہ کیتا ہے کہ لعنت کہتے کرنی ہے اور کہتے نہیں کرنی اجرہ کفیت ویکلے نال سے سیدہ نے کمیرہ لایا نکر کھکے ہے دردہ انکار سڑھ ملکرہ اپنی امہ دلانت بوایا نکرہ صدقے بھائی باقی پناہ شبانے بندہ دی پہچان اچھی ہوگنی چاہیتی ہے کیڑا بندہ او بھائی فلانہ بڑا بڑا آزادہ کیڑا بندہ او بھائی بڑا نمازی اے پہچاناں بابا اے اچھی ہیں نہ کہ کچھ سچے کھمیتی پہچاناں ہوئے جو پیو دی ہوئے تا اولاد دیے نظرہ نیویاں اولاد دی ہوئے تا پیو پریشان اے دا مطلب ہے کہ بندہ دی پہچان اچھی تا معاشرچ مقام اچھا ملک دے ماتمیانو الحمدللہ اے دھرتی اے ازاداری گی بڑی اے دیتے اتائے جتنے میرے جوان ماتمی بیٹھے ہو میں اے ساریاں کلیاں چھوں اور چھوڑ کے جیڑی کلی میں ملک دے ماتمیانو گفٹ کی تھی وہ میں پیش کر لگا نال سیدہ کمیرہ ماتمیانو ماتمیانو تم زمین رو لے کھو جلیں ہوتے ہی نہیں دونے جڑا کردہ نے ہی بادنے کربلا ایسے ہتنا نے ہتنا ملایا نہ کر بائی بائی سب کے علی دیاں دیاں لٹیاں گئی میری آنسینی اجڑ گئی کہ اندر لگا کچھ نہیں اس گردہ بچیاں کچھ نہیں نروک ہے غمج آج پندرہ شبان میں کوئی شہادت نہیں پڑھ دا میں کوئی شام تکوفہ نہیں پڑھ دا انہاں دیتا فضیل چی مسائب بڑھویں دے اکھاں پرنم ہوئے اگر عمر کرو چاہ آج میں اے چپڑھا کہ آدھرات اٹھاویں حجب دے میں کیا آنکھیں کی بلا؟ آدھرات زندگی ہو رہی ہے یعنی انہوں نے جملے دا مقصد ہے کہ موسم بھی یہ کیفیت ہے مالکہ دے مدخلان موجود ہیں پریشان نہیں ہونا آمن والے بھی ہیں اور موجود بھی ہیں زندگیوں بھی مالک اور تحصیریں دے بھی دیوانا جی جڑے بندی آ دیں کہ یہ لوگ تیاری تیوی ما تمون کر دیں جنہیں شاہدتا تیروں میں مالی و سبتہ اندہ ایک جملے ہیں میرا خیالیں واتنو سوچن دی لوڑ نپوسی بے شہادت جتنا تیاری تیروں میں بندے یا نہیں بندہ اربا غفاری ایک ضعیف صحابی ہے کرنا تو اتنا اچھا سن دے جو بازوکات بدلہ دی کاج اے نہیں سن سکتا تو آ دے تیاری تیروں میں جڑا بدلہ دی کاج نہیں سن دا اٹھاوی نجب دی تھی گر دھی دا ہاتھ پکڑ کے اے پچھتائی اے رومن علیہ کاؤں اے پچھتائی اے رومن علیہ جناہ اے نیکی تھی ہاں نو ستے اے لوگ مدینے پرا وطن تو پیوں سغرا تھا اتنے کوئلے بھیلے اتنی بے وقتی تیاری کلمہ پڑھنا لہا اپنے کلمہ دا تھوڑا جہاں سوچے سہی کہ بھرا شہر آئی مدینے دا کہ جڑا مدینے دا سردار آئی اوپیہ ٹرد آئی سعداد ممرین کوئی تولانی تیاری دا مضمون نہیں پڑھنا صرف ایک بزرگدیاں سترہ پڑھنیاں تیر شاید ایک مرسیہ پڑھ دیماں کیونکہ میرے مرسیہ دی پیجان ہے مرسیہ مات بھی ہو مرسیہ دے تعلق صرف رومن ڈال نہیں ماتم ڈالیں کیونکہ رو تا سننی بھی پوند ہے لیکن ماتم کوئی کوئی کردہ ہے ماتم ہر کوئی نہیں کردہ جنہ ہک اک بی بی سامان چاہ کے ٹرنا شروع کی تیر بی بی سامان چاہنین مامل بیٹھن بی بی ٹور پوندھی جنہ دی ہائے زاکر دیا منتا دی مہتاج نہیں جنہ دی ہائے مالکہ دے ڈکھ دی وجہ تو اتھو نکل دیے خود اوہ ہونا کیفیت ہے چامل ہوئے توری تہار بی بی ہے میں جملہ اتنے آرام نہ لاکھا کہ میرے جوان بچے ماتمی اوہ اس جملے دی کیفیت درد رو سمجن پر سمجھا دیوانا جی میں آکے توری تہار بی بی لیکن جنہ دور پہیے نا علی دی شرمہ والی کرلا کے بابا کرلا کے زاکر تے سان بری تیاری تے اوپندے عذر عمل جویں برچی تے رون دل جویں کٹے بازو تے رون دل تاکہ اے خود راضی ہو زامل جناتور پہیے نا پاک آلیا علی دی تھی یہ منظر اٹھے ماں تے پتر میں نا نہیں چاہا میں اٹھے ماں تے پتر پرانے بندہ ہائے کیوں کی تھی ہے انہوں نے ذہن پہنچے کہ ماں امہ البنین پتر علموالہ میرے کھولو پچھو سید اس حیدہ دی تیاری تے ماں پتر وکھرے اے رون دے کیوں آنا یا میں تیرے تہی پہنچا لما ملک دا بہت بڑا مصحب خان عجبانی ہے مورالہ مصحب خان عجبانی ہے آج سینڈ صرف تو سنوئی صرف سینڈ نہیں بلکہ سینڈی آج میرے ویردیاں مہمانیں صرف عقیتہ نہیں بھابا با کہتا رویتا اے جملے لبدن کہ جتھے ہی پھوڑی وچھ بنیے تو سن لیٹ آ دیو مانا دیاں رو دو کیا بھی تھا ہی رونے بس انتظار نہ کراما بی بیاں معاملہ دو میں نہیں پیانا تے ماں تے پتر حویلی دیئے کچون ڈیچ رونے لے اور ماں پہ آ دیئے غازی 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 تیری قسم ہے جائیں ویلی دی تیاری شروع ہوئی ہے نا میرا ہاں اللہ داوی ہے علمہ والا پتر آئی پتر جے دائی کہیں منصب تے ہوئے مادی ذت واجب ہے غازی دراز قاتے کی بھلا دیوانا جی اتنے جھکے نا علمدار کہ ماد قدمہ تے دو ہتھ آگئے اما رو وہ نہیں حکم کرو غازی دے ہتھ پکڑ کے اللہ مہ جرے قدمہ تے ہتھ جھکے ہویا ہتھ چاہ کے پہلے چمیس بہن پیارا پتہ سبا وات اکیتلا ہے وات پردیاں بھی بھی رجیاں سے تے رو کے پیادیاں تے دی آن ہاں جتے نان کے ہائے وطن وچو پیارا پتہ پتہ رجی تو بندہ امیرے جہاں لفظ تے دی آن سمجھا ہی نہیں تے دی آن تے دی بھالا کے بھڑا تا ہور بھی ایسا لیکن غازی تیری جوانی تھی کا سمیت تے دی آن سمجھا ہاں جتے نان کے ہائے وطن وچو پیارا پتہ پتہ علیدہ او پورا امن مہا دیا پلیاں تو سمجھا ہاں ہیک آسرہ تے غازی ہیک آسرہ ہیک آسرہ او پورا امن مہا جنا گھرہ پیارا پیاروڑنے ہیک آسرہ تکے توریہ توریہ میرا ایترا منظوری اللہ بھی مکاری سیادے رل کے سمکارنے لیے اپاس تی بھائی زوریت غازی تی مہا دا دکھا چھملا کچھ میں پڑھ لے کچھ میں ہڑ پڑھ لے او تیری آسرہ سمجھا ہیک آسرہ ہائے وطن وچو پیارا تور دے پتہ علیدہ سمجھا ہوں ہمیں سمجھا ہوں سمجھا ہوں دیا پھلیا کو وہ ایک آسرہ تکے سمجھا ہوں سمجھا ہوں سمجھا ہوں کھنے مدھا جمھا کیا دیئے ہی بھی پھر مجھا ہوں مجھا ہوں سمجھا ہوں فرما نیمہ ہونکار ماتا ہوں اللہ مال شباز و جمال موڈ پھٹڑھا لے ہی بھی موسیقی 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 موسیقی